بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلم پولیس کے شہید کانسٹیبل محمد صدیق کی بیسویں برسی شہید کی لاحت پر پولیس کے چاک و چپن دستے کی سلامی کانسٹیبل محمد صدیق نے دہشت گردانہ حملے میں صدر پاکستان کو بچاتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا مظلوم بیوپاری پولیس کے سامنے سوالی بن گئے شیخ اپورا میں ایشیا کی بڑی منڈی مویشیہ میں ہونے والی ریکارڈ بھتہ خوری بے نکاب سیف سٹی نے میرا پیارا ایپ کے ذریعے گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا بنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں پینسٹھ ہزار ایک سو بیاسی ایمرجنسی کالز مصول ہوئیں تین ہزار سات سو تین کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ ایک آون ہزار تین سو پینتیس کالز غیر ضروری قرارتی کہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر بارہ ہزار نو سو نووے الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے جبکہ ورچل پٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار تین سو چونسٹھ مشکوک سرگرمیوں کی ابزرویشن دی اور راجنپور پولیس کا اشتہاری ملزمان کے خلاف آپریشن مسلسل فالو اپ کی بدولت قتل کر کے برونے ملک امان فرار ہونے والا اشتہاری انٹر پول کی مدد سے پاکستان پہنچ گیا راجنپور پولیس نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اشتہاری دھر لیا پنجاب پولیس اور ہم نیٹورک کے مابین عوامی اگاہی مہم کے لیے مفامتی یاد داشت پر دستخد ہم ٹیلیویزن نیٹورک کے وفد نے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا خصوصی دورہ کیا چیف آپریٹنگ آفیسر نے وفد کو سیف سیٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا اور ورکنگ دکھائی وفد نے مینجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی محمد احسن یونس سے بھی ملاقات کی پنجاب پولیس اور ہم نیٹورک ڈیجیل سکول آف روڈ سیفٹی کا قیام عمل میں لائیں گے چیرمن اخوت فانڈیشن ڈاکٹر عمجد ساکیب کی سینٹرل پولیس آفیس آمد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی ڈاکٹر عمجد ساکیب نے پنجاب پولیس کی تحفظ مراقز کی کارکردگی اور خدمات کو سراہا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈاکٹر عمجد ساکیب کو پولیس تحفظ مراقز کے کردار اہمیت اور اغراض و مقاسد سے آگاہ کیا اس موقع پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ معاشرے کے ٹھکرائے نادار اور استحصال کا شکار افراد کے لیے پولیس تحفظ مراقز قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں لاہور میں تین جبکہ صوبے کے تمام ازلا میں ایک تحفظ مرکز سماجی مسائل کے شکار شہریوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں ڈاکٹر عمجد ساکیب نے پولیس تحفظ مراقز میں فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولیات کو پائیدار بنیادوں پر جاری رکھنے کے لیے ٹھوس تدعویز پیش کی پولیس تحفظ مراقز کو فعال رکھنے کے لیے فنڈنگ میکنیزم قانونی اور ادارہ جاتی سپورٹ کے لیے ایڈوائزری بورڈ تشکیل دینے بارے غور کیا گیا گمشدہ لختے جگر والدین کے حوالے سیف سٹی نے میرا پیارا ایپ کی بدولت بچہ ڈھونڈ نکالا میرا پیارا ایپ کے ذریعے سیف سٹی لاؤسٹ انڈ فونڈ سینٹر کو گمشدہ بچے کی تفصیلات تھانہ لوئر مار سے مل گئی تھی انویسٹیگیشن آفیسر تھانہ شفیق آباد نے والدین کی ہمراہ سیف سٹی کا وزٹ بھی کیا تھانہ لوئر مار نے ملنے والا بچہ چائل پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا تھا انویسٹیگیشن آفیسر نے تصدیق کے بعد بچہ والدین کے حوالے کر دیا شہری کسی بھی گمشدگی کی صورت میں فورن ون فائف پر اطلاع دیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور میں آج سموگ کی کیا صورتحال رہی جانی اس خصوصی رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 310 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال لوڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 360 پنجاب یونیورسٹی 280 پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی 330 ریکارڈ کیا گیا فضائی علودگی سانس اور آنکھوں کے جملہ امراض کا باعث بن رہی ہے آپ ماہرینی صحت کی ان اڈوائز پر عمل پیرا ہو کر خود کو سموگ کے مزر اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں روز مرہ روٹین میں وافر مقدار میں پانی پیئیں جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گلہ کپڑا ضرور استعمال کریں موامر افراد بالخصوص امراض چشم اور داما میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ شموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں صاف محول محفوظ لاہور شیخ اپورا پولیس کا ایکشن بھتہ خوٹ ٹھیکے دار ساتھیوں سمید گرفتہ کر لیا گیا بیوپاریوں سے لوٹی رقم برامت بھتہ رسید بکس قبضے میں لے کر تھانہ صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس حکام نے حکومت پنجاب کو ٹھیکہ منصوب کرنے کے لیے مراسلہ بھی لکھ دیا ہے انجمن تاجران اور شہریوں کا پولیس کو خراج تحسین شہری کو قتل کر کے بیرون ملک فرار ہونے والا خطرناک اشتہاری امان سے گرفتار کر لیا گیا روا برس بیرون ملک سے گرفتار کیا جانے والے اشتہاریوں کی مجموعی تعداد 147 ہو گئی اشتہاری تاریخ نے گزشتہ برس راجنپور میں شہری کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا پنجاب پولیس نے انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کروایا جس کے نتیجے میں اشتہاری ملزم کو گرفتار کر کے واپس لیا گیا گرشتار اشتہاری کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے یہ تھا آج کا نیوز بولٹن پنجاب پولیس اور سیف سٹیز آتھارٹی بارے اپڈیٹ ٹرینیکلی ویزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز موسیقی